اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے آپ سب امیت کرتا ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے دوستو ایک اہم جانگائی لے کر پھر میں آپ لوگ کو بیچ میں حاضر ہوا ہوں جو سعودی عربے کے حوالے سے ہے اور کافی انفرمیٹیو ہے جو میں آپ لوگ بیچ میں شیئر کر رہا ہوں دوستو میں آپ سے گزارت کروں گا کہ پوری خبر کو جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو پھر لیچ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں کافی ہم اور کافی لیٹس سعودی عرب کے حوالے سے اپنے چینل پھلے کے آتے رہا تھا ہم آپ تمام لوگوں کے لیے دوستو میں آپ لوگ بتاتا ہوں کہ سعودی عرب کے اندر ابھی کافی جو چیکنگ چل رہی ہے جس میں جن لوگ کے پاس ہکامہ نہیں ہے یا پھر وہ بھاگ کے کام کر رہے ہیں یا پھر وہ بورڈر پار کر کے آ رہے ہیں یعنی جو ان لیگل طریقے سے سعودی عرب کے اندر جو کام کر رہے ہیں جو لوگ جو جو ان لیگل طریقے سے یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں تو ان لوگ کو یہاں بھی پکڑا جا رہا ہے اور ہر جگہ جگہ پہ چھاپے مارے جا رہی ہے اور جو ان لیگل طریقے سے لوگیں ان کو پکڑ کر جیل کے اندرہ ڈالا جا رہا ہے اور جب آپ یہاں پکڑے جاتے ہیں ان لیگل طریقے سے ہیں اور جب یہاں پکڑے جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا گیا تو آپ یاد رکھیں کہ پھر کبھی بھی آپ سعودی عرب میں کام کے سلسلے سے نہیں آ سکتے آپ چاہ کے بھی پھر کسی دوسرے ورگ بیزہ پر آپ سعودی عربیہ کے اندر نہیں آ سکتے صرف حج اور عمرہ کے سلسلے سے پھر حج یا عمرہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں اس کے سوا اور آپ کوئی ورگ بیزہ پر نہیں آ سکتے اور میں اس سے پہلے بہت ساری ویڈیو بنائی تھی اور میں نے گزارس کیا تھا تمامی لوگ سے ریکویسٹ کیا تھا جو ان لیگل طریقے سے ہیں جو جن کا کاما یا پھر وہ کچھ اور ہے کام کچھ اور کر رہے ہیں تو میں ایسے تمامی لوگ سے کہتا ہوں کہ آپ کی جو اکاما پر کام لے کہ آپ وہی کام کرے اگر آپ کسی بھی طرح سے ان لیگل طریقے سے اگر آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں سعودی عرب کے اندر اور اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور پھر تا عمرہ کبھی بھی کام کے سلسلے سے سعودی عرب کے اندر نہیں آ سکیں گے اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کی اب ہاں کے اندر کافی جوڑ سور کے ساتھ ملپ کافی چیکنگ ہو رہی یہ جگہ جگہ بھی چھاوے مارے جاتے ہیں اب جن کے پاس اکاما نہیں ہے ان کو تو پکڑا جا رہا ہے لیکن جس کے پاس اکاما ہے ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے تو ایک آپ کا کوسٹن بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی جس کے پاس اکاما ہے ان کو کیوں پکڑا جا رہا ہے تو یہ گلتی ہماری نہیں ہے یہ گلتی ہے کمپنی کی یا پھر کفیل کی اس میں کیا ہوتا ہے کی یا پھر کمپنی یا پھر کفیل ہے جو اپنے فائدہ کے لیے یہاں سے بیجا ایسو ہوتے ہیں تو جب وہ بیجا ایسو کرتے ہیں تو کسی اور کٹیگری کے لیے وہ بیجا ایسو کرتے ہیں اگر سپوز ریڈ ایسا کہیں کہ اگر ہم ہم کو ایک عامل بھی کا بیجا دیا گیا اور ہم عامل کے بیجے پہاں پہ آئے سعودی عرب کے اندر کام کرنے کے لیے لیکن پھر آپ کو یہاں آنے کے بعد جو آپ کو کمپنی یا پھر کفیل ہے آپ سے الیکٹری سینر کام کرا رہا ہے یا پھر الگ الگ کام کروا رہا ہے تو دوستوں میں آپ لوگ بتا دوں کی اس میں تو گلتی آہ گیر ملکیوں کی نہیں ہے کیونکہ جو کمپنی یا کفیل کہا ہے کہ ہم وہ کرنا پڑے گا لیکن اس کا جو سجا بھگتنا پڑڑا وہ گیر ملکی کو بھگتنا پڑڑا اور آپ پہ کما آہ کاما پہ کچھ اور ایک کام کچھ اور کر رہے ہیں اور اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر گرام مارا جائے گا مخالفہ مارا جائے گا پھر آپ کو یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا تو یہ کمپنی یا پھر کفیل جو بھی تو اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں اور بھگتنا پڑ رہا ہے گیر ملکی کو یہاں پہ اور دوستوں میں ہر ہفتے کی ریپورٹ بھی آپ لوگ بتاتا ہوں اور قریب ان یہی چودہ پندرہ ہزار لوگ ہر ہفتے گرفتار کی جاتے ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں کام کچھ اور ہے کام ہاں پہ ہے اور کر رہے ہیں کچھ اور ان سے کرایا جا رہا کچھ ہو جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کے اوپر مخالفہ دیا جاتا ہے پھر ان کو یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے اور دوسرے ایک ہم کا خبر میں آپ لوگوں بتانا چاہوں گا کہ جسے ہم نے شوپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں مال میں جاتے ہیں پھر ہم اگر راستہ کرتے ہیں یا پھر ہائیوے کروز کرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی گاڑی آ رہی ہے تو وہ سلو ہو جائے گا تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گاڑی سلو نہیں ہوتا اور ہم راستہ پار کرتے ہیں اور خدا نخص اگر ہمارے ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے تو اگر آپ راستہ پار کرتے ہیں اگر آپ آپ کو صورتہ نے دیکھ لیا پولیس والوں نے دیکھ لیا تو آپ کی اوپر ہی پریننٹی مارے جائے گی کیونکہ آپ تو ایک یہ نکل ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے گی کہ گاڑی آ رہی ہے وہ پھر آپ راستہ پار کرنا ہے تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی کوئی غلطی نہ کرے جسے جسے آپ کے اوپر پریننٹی ہو جائے اور آپ کو پر آپ کو پرسانی کا سامنا کرنا پڑے اور ایک اور اہم خبر دوستوں میں آپ لوگ بتا دو کہ آپ لوگ معلوم ہے کہ ابھی بھی فلائٹ بے پابندی لگا رکھی ہے انڈین گورمنٹ نے لیکن یہاں بھی کہا گیا انڈین گورمنٹ کے طرف سے کہ جتنے بھی ویزیٹر ہے اگر وہ آنا چاہتے ہیں انڈیا میں گھومنے کے لیے اور یہ جو چیز یہ آج سے شروع ہو چکا ہے اگر جو لوگ انڈیا میں آنا چاہتے ہیں جو ویزیٹر انڈیا میں گھومنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ لگ بگ پانچ لاکھ جو ویزیٹ بیزا ہے انڈین گورمنٹ نے فری میں دیا ہے اور لوگوں کو تاکہ وہ انڈیا آئے اور وہ جہاں بھی گھومنا چاہتے ہیں انڈیا کے اندر وہ گھوم سکے اور یہ ایک اچھی ڈیسیجن ہے انڈین گورمنٹ کے طرف سے جو انہوں نے جو ڈیسیجن لیا ہے کافی اچھی ڈیسیجن ہے کیونکہ اس سے کیا ہے جب لوگ آئیں گے ہم انڈیا میں اور گھومنے کے سلسلے سے آئیں گے تو یہ ہمارے انڈیا کی اکونومی ہے اس پہ کافی اچھا ایک جو بوسٹ ملے گا اور کافی اچھی چیز ہوگی یہ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ انڈین گورمنٹ جو باقی ایک انٹری اگر اس پر سے بھی پابندی اگر ہٹوا لیتی ہے اور اگر کہیں تو جیسے انڈین گورمنٹ اگر سعودی عربیہ کے جو بین لگا ہوا ہے جو فلائٹ بن ہوئی ہے اگر اس کو کھلوا لے تو جتنے بھی لوگ انڈیا سے آئیں گے سعودی عربیہ کام کرنے کے لیے اور جب یہاں سے وہ پیسے بھیجتے ہیں کیونکہ جو سعودی عرب میں رہ رہا ہے وہ کام کر رہا ہے تو وہ بس پیسہ اپنا اتنے ہی رکھتا ہے جو کھانے کے لیے رکھتا ہے باقی پیسے اپنے گھروں میں بھیج دیتے ہیں اور اس میں اگر انڈین گورمنٹ تھوڑی اور تھوڑا سا کوشش کر کے انڈیا سے سعودی عربیہ کے لیے جو فلائٹ بند ہے اگر اس کو کھلوا لیتی ہے جس میں بہت سارے ایسے بھی ہمارے گہرمول کے بھائی ہیں جو نئے بیزا پہ آنا چاہتے ہیں کیونکہ پہلے سے جو سفری پابندھی جس وجہ سے وہ نہیں آ پا رہے ہیں وہ فسے ہوئے ہیں اور اگر وہ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنا جو بھی کی انکم ہوتا ہے جیسے وہ ان کا جو سیلیری ملتا ہے پھر وہ اپنے گھر بھیجتے ہیں تو کہنے کے مطلب بھی کہ اس کا جو ٹیکس ہے وہ سارا انڈین گورمنٹ کو جائے گا اور جس وجہ سے انڈین جو اکانومی ہے جو اس سے ایک اچھا بوسٹ ملے گا دوستے ایک اور اہم خبر میں آپ لوگ کو بتا دوں کی آپ لوگ پتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر تیسری بوسٹر ڈوز لگنا شروع ہو گیا ہے یہاں پہ منسٹری آف ہیل کی طرف سے خبر آئی ہے جو ڈاکٹر محمد عبداللہ عبدالی جو ہے انہوں نے بتایا کی جو دو ویکسین ہیں یہاں پہ اس کو جو ازانت دے دی کے لگوانے کے لئے پہلا جو ہے فائزر دوسرا ہے موڈرونہ تو یہ جو ہے یہ تیسری تھرڈ ڈوز کے لیے یوز کی جائے گی اور اگر آپ کو سیکنڈ ڈوز لگوائے ہے وہ چھے مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں اور پھر اس کے بعد جب آپ تھرڈ ڈوز لگوانے کے لئے جب اپونمن لیں گے تو آپ کو جو تیسرا ڈوز لگے گا جو بوسٹر ڈوز لگے گا یا تو فائزر لگے گی یا تو پھر موڈرونہ ہی لگے گا تو اکلنا کے طرف سے ایک ہم جانکاریا جانکاریا ہے دوستو جو میں آپ لوگ کو بتا دوں جس میں اکلنا کے اندر تھوڑی سی اور اپ ڈیٹ کیا گیا رہا ہے جس میں یہ بتا گیا ہے جو عمرہ کرنے کے لوگ آ رہے ہیں اور جو جو اس کا جو پروسیس ہوگا کیونکہ جو لوگ عمرہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں صورت اور اگر وہ جانکارین کے لئے جات کرنے کے لئے جارئے مارا کرنے کے جا رہے ہیں تو تو کلنا سے جو اگر وہ permit لیتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی بتا گیا ہے تراکہ بتا کرنے کے جریعے بس کی ٹکٹ لے سکتے ہیں دوستہ ایک اور خبر ایک آئی ہے جو سعودی ائرلائنز کی طرف سے دوستہ جو میں بتا دوں کہ ہر سال پچاسی میلین لوگ سعودی ائرلائنز سے سفر کر سکیں گے سعودی اربیہ کے لیے جس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سعودی ائرلائنز نئی پلین بنا رہی ہیں اور وہ انشاءاللہ دو ہزار بائیس تک مل بھی جائیں گے اور ان کا یہ بھی ایک ایم رکھا گیا ہے کہ سعودی ارب سے دو سو ائرپورٹ تک وہ اپنی سرویس دیں گے اپنی فیسلیٹی دیں گے اور اگر اگزامبل کے طور میں بتاؤ کہ ایک دوبائی جو ہب بنا ہوا ہے اگر آپ کو کہیں سکا بھی فرائٹ چاہیے تو آپ کو دوبائی سے آسانی سے مل جائے گا تو اسی طرح سے بھی جو سعودی ارب کے اندر ہیں یہ سارے جو سرویس ہیں جو فیسلیٹی ہیں انشاءاللہ اگلے سال تک ملنا سرو ہو جائیں گے دوستو منسٹیو افہل کی طرف سے ایک اور جانکاری آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں یا پھر وہ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو لگ بگ اس میں نائنٹی ٹو پرسنٹ تک سے زیادہ لوگ یہاں پہ جو اپنی ویکسین لگوا چکے ہیں اور جو فلی جو سیکنڈ ڈوز انہوں نے اپنی ویکسین یعنی فلی فلی ویکسینیٹیڈ ہے تو الحمدلہ ایک اچھی خبر ہے اور یہ ریزن ہے کہ الحمدللہ سعودی عرب کے اندر کرونا کی جو کیسز ہیں ابنا کے برابر ہیں بہت کم ہو گئے اور دوستو میں اپنی اگلی خبر کے طرح آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج پندرہ نومبر دو جارے کیس میں سعودی عرب میں جو کرونا کے جو نئے کیسہ ہیں آڑتیس تھرڈی ایٹ اور جو نیوری کبر کیس میں ہیں پچپن فیپٹی فائی جو کرٹیکل کیس بنا ہوا ہے انچاس جن کا حلاج چلے آئیسے میں تین لوگوں کی موت ہوئی ہے تو یہ تھی دوستی ایک اہم جانکاری جو میں آپ لوگوں کو بیچ میں شیئر کیا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری خبر جرور پسند آئی ہوگی دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ ہمیں سپورٹ کریں انساء اللہ میں پھر کسی لیٹس اپڈیٹ کے ساتھ کسی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملوں گا تب تک کے لیے السلام علیکم